مجھے تو سمجھ نہیں آتی بے غیرت کے درستے لے گئی دینی غیرت کہاں چلی گئی ہم پتہ نہیں زندہ ہیں ہمارا زندہ رہنا جرم ہے اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ایسی کوئی بے حص اور بے غیرت قوم بھی کبھی ہوئی ہوگی ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بڑی داستانیں سنی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے اب کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کی راستے میں وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخرِجْنَا مِنْ عَادِرْ قَرِيَتِ دَعْلِمِ عَلُوَا پوری دنیا پر ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسجد اقصہ کو آگ لگا دی گئی ہے ہماری بچیوں کو بہنوں کو بیٹھیوں کو وہ اپنے گھڑنے کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے تصویرے سوچل مڈیا پر شیر ہو رہی ہے بچے چھوٹے چھوٹے قتل کیا جا رہے ہیں کسی کو بہرت نہیں آ رہی مجھے تو یوں لگتا ہے یہ ہماری نمازیں ہمارے سجدیں کیسے قبولوں گے ہم جو مجرے میں ہیں جو حرام سے بیٹھے رہے ہیں کیا کریں بے بسی کی انتہا ہے میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پاکستان کے جو حکمران ہیں اگر تھامن اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے ملک کو حکمرانوں کو تو کچھ کہہ سکتے کہ حکمرانوں اور فوج کسی پسہ لارو اگر تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو کرو ذمہ داری تو تمہاری ہے نہیں کر سکتے نا تو ہمیں ایک جہاز میں بھر کے وہاں بیٹھو کم از کم ہم عزت کی موت ماری جائے کم از کم جا کے ہم وہاں پر ان کے ساتھ شہید ہو جائے اللہ کو قیامت کے دن ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیرہ دکھانے کے تقابل ہوں کہ اللہ ہمیں غیرت تھی ہمارے اندر کو ملی اور دینی غیرت تھی تو دعائیں ہو رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تو کو ابابیل بھیج دے اور ان کا فقود کی بدل کر دے کوئی دعائیں کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کوئی نہیں کرتا دعائوں کے لیے بھی غیرت کی ضرورت آپ پینے قدم اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کریں وہ بیچارے ساری ساری رات وہ لڑتے ہیں ان کے سامنے دعا تو ان کی ہے اور اللہ نے یہ آزمائش میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں ہے وہ تو جنتی ہیں وہ تو انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں آزمائش یہ باقی ساری دنیا کی ہے ہم ان کی وجہ سے مجرم بننا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں تو یہ جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ ان بیچاروں کے پاس طاقت نہیں ہے وہ پتھر اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں توپوں بدھوکوں کا مقابلہ پتھروں سے کیسے ہوگا یا اللہ تو ابا بھی بھی دے اور تو جس نے ابراہ کو اور اس کے لشکر کو تباہ پر بات کر دیا تھا اللہ اس دور جدید کے ابراہ کو جو ہماری مسجد اقصہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے اور پوری ملت اسلامیہ داشتگرد پھر مسلمانوں کو کہا جا بدبخت پوری دنیا میں بدترین داشتگردی کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مسلمانوں کے داشتگردی کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں پورے اٹھامن اسلامی ملکوں کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے لڑتے لڑتے مر جانا چاہیے اس زندگی سے وہ موت بہتر ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کیسی زندگی کیسا دین کیا کلمہ پڑھا ہوا ہے کیسی قرآن کی باتیں کیا قرآن کے دروس ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں پنکھیں چل رہے ہیں موج میں لاپانی پیرے کو مل رہا ہے نماز آرام سے پڑھ رہے ہیں سجدے آرام سے کر رہے ہیں وہاں ہماری بہنیں بیٹھیاں لٹ رہی ہیں کہاں نہیں غیرت ہماری ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے آرام سکون سے کیوئے سجدے بھی کئی جرم نہ بن جائے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے